مہترم ناظرین اگر ہمیں اپنی صحت ٹھیک رکھنی ہے اپنی جسم و جان کو تندرست رکھنا ہے اور طاقت میں رکھنا ہے اور ہمیں بڑھتی عمر میں ان پرابلم سے بھی دوچار نہیں ہونا لیکھیں لیٹسے آنکھوں کی کمزوری کانوں کی سنائی اٹھنے بیٹھنے میں دکت چلتے پھرتے دکت ٹانگوں میں درد بازوں میں درد تو ہمیں چند ایک چیزیں ضروری سمجھنے چاہیے اور کرنے چاہیے اگر ہمیں اپنی جو عمرے ہیں ان کو بھی ورڈ جو سٹینڈرڈ ہے ان کے مطابق لانا ہے لیٹسے کہ اگر جاپان میں ایٹی ایٹ پہ پہ پہنچی ہوئی ہے اس وقت لائف ایکسپیکٹنسی تو پاکستان میں سکسی سیون پہ کیوں ہیں کیا ہم ان کے برابر پہنچنے کے لیے کوشش نہیں کر سکتے اور سپیشلی میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جو آپ میں سے ہیلتھ کونشیس ہیں جو اپنے آپ کو پہلی پریورٹی صحت کو دیتے ہیں اور اپنے آپ کو تندرس رکھ رہا چاہتے ہیں چند چیزیں سمجھئے اور غور کیجئے ان چیزوں پہ نروس سسٹم کے بیسیکلی تین ہی ایسے ہیں جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں برین بینگ دا ہیڈ آئی باڈی سپائنل کار جہاں سے تمام تر ریفلیکس شامل ہماری آنکھوں کی شامل ہمارے کانوں کی شامل ہماری زبان کا جو ٹیسٹ ہے شامل ہمارا ٹچ شامل ہمارا سمیل یہ پانچوں حصے جو ہیں جہاں سے ریفلیکسز انیشیٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے پارٹ نروس سسٹم ایک سپائنل کار سپائنل کار اور سپائنل کار دوسری چیز یہ سمجھنے کی ہے جس چیز پہ ہمارا سٹرکچر کھڑا ہے ایک ہمارا ہیڈ بھی اس پہ کھڑا ہے دماغ بھی اس پہ کھڑا ہے اور ٹانگیں بھی اس پہ کھڑی ہیں ایک ہمارا ہیڈ بھونس سٹرکچر چارٹ پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھونس سٹرکچر چند ایک چیزوں سے بنا ہے اور جب ہم خوراک سے یا سورج کی شاؤں سے حاصل کرتے ہیں فور ایکجامپل کیلشیم وائٹیمن ڈی میگنیشیم فاسفور سیلیکون کوپر اینڈ فلوریڈ ان سب چیزوں کا اگر یہ اجزاء پورے رہیں اور ان کا رییکشن پراپر ہوتا رہے فور ایکجامپل اگر ہم کیلشیم دودھ سے لیتے ہیں لیکن وہ ڈیپینڈنٹ ہے دھوب پہ یعنی ویٹیمن ڈی پہ کے ابزورپشن کے لئے ہڈیوں میں اور اگر ایسی چیزیں کیلشیم مگنیشیم ٹائپ ابزورب نہیں ہوگی ہڈیوں میں تو وہ کسی کام کی نہیں ہے ویسٹ ہو جائیں گی اور میں اس کی مثالیوں دوں گا کہ آپ کے گھر میں ایک گھاز ہو باہر اس پہ آپ کپڑا ڈالنے دھوپنا پڑھنے دیں اس کو کھاد پانی دیتے رہیں تو وہ سبست ہو نہیں رہتا نا یہی حل فصلوں کا ہے اسی طرح ہماری ہڈییں ہیں ویٹیمن ڈی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں آپ کچھ اجزاء جزوِ بدن نہیں بنتے ہیں تو ہمیں پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر ہمیں صحت مند رہنا ہے تو اس سٹرکچر کو جو ہڈیوں پہ مشتمل ہے اس کو مضبوط رکھنا ہے اور اس کی مضبوطی کے لئے کیا کرنا ہے کہ اس کے اجزاء پورے رکھ رہے ہیں دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ یہاں یہ جہاں سے حصے ہماری ریفلیکسز انیشیٹ ہو رہی ہیں کہ اس میں سے پہلے جو دماغ سے انیشیٹ ہو کے جو سپائنل کارڈ کا وٹیبراز نکل رہے ہیں اور ٹونٹی فور وٹیبراز فکس وٹیبراز سے پہلے ہیں ہر دو کے درمیان میں ڈسکیں ہیں ہر دو کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے شوق ایبزاربر کے طور پر ہمیں ڈسکیں دی ہیں لچک ان میں دیئے اٹھنے بیٹھنے کے لئے دائے بائے جھکنے کے لئے جتنی لچک ہے بھاگ دھوڑ کے لئے یہ ساری اس میں ہیں اگر یہ ڈسک اپنی جگہ پر نہ رہے تو ہماری سپائنل نبز کمپریس ہو جاتی ہیں ٹھیکل سے کمپریس ہو جاتا ہے جس سے ہماری ریفلیکس متاثر ہونے لگتی ہیں لچسے آپ اگر ان کو دیکھیں جن کی نظر کمزور ہے تو آپ لازمی طور پر ان کی اگر ایمارے کروائیں گے تو سروائیکل میں فرق آیا ہوگا پہلی دوسرے مہرے میں جہاں سے آنکھوں اور کانوں کا ایریا متاثر ہونے لگتا ہے سر میں کچھ لوگوں کو میگرین ہو تو ان کو بھی یہ مسئلہ سی ون سی ٹو سے آتا ہے کسی کے گردن کندوں میں بازوں میں درد ہو تو ان کی ریفلیکسز ڈسک امبل جاؤں گی چھٹے مہرے سے اگر وہ اپنی ایمارے کرائیں اور اگر یہ لور بیک میں آجائیں جیسا کہ ال فور فائیو ال تھری تو اس سے لمبر کہہ رہی ہے ناف سے نیچے کہہ رہی ہے انہوں کمل طور پر متاثر ہو جاتا ہے تو ناظرین میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ نہ صرف ہمیں ان اجزاء کا پورا رکھنا ہے جس پہ ہمارا سٹرکچر کھڑا ہے پوری باڈی اس پہ چل رہی ہے جتنی آپ باگ دوڑ کرتے ہیں اس کی مدد سے کرتے ہیں اور اگر ہمیں ریفلیکسز کو مضبوط رکھنا ہے یعنی پانچوں حصوں کو جن کی مدد سے ہم کام کر رہے ہیں تو ان کو مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں اپنے ڈسکیں ٹھیک رکھنے ہیں ان کے درمیان میں ڈسکوں کے درمیان میں پہلے ہڈیوں کے درمیان میں کمزوری آتی ہے پھر سپائنل نروس، ٹھیکل سیک اس کو کمپریشن میں آتے ہیں جب ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں کام کاج کرتے ہوئے، جھٹکا لگتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، ہلکا سا جھٹکا بھی لگ جائے، جھک کے وزن بھی اٹھا لیں بھانے بنتے ہیں اور ڈسکیں بلج ہونے لگتی ہیں جیسا کہ آپ شارٹ پر دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ ڈسکیں مختلف جگہ سے بلج ہونے لگیں تو ہمارا سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے ناظرین تو یہ گزارشات میں کرنے کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارا دماغ جو ہے اس میں اتنی بڑا کمپیوٹر ریم اللہ تعالی نے لگا رکھی ہے اور اس میں جو خیالات آپ نے رکھنے وہ اچھے ہوئیں یا برے ہوں سب ہمارے حافظے میں شفٹ ہو جاتی ہیں میمری میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور آپ جس کو ریکال کرنا چاہیں لیچسے آپ ابھی سے ٹین ایرز بیک ریکال کریں کہ آپ کہاں پہ تھے تو آپ کو منوان وہی آوازیں وہی تصویریں وہی ویڈیوز سامنے آ جائیں گی اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اچھا برا تو سب کے ساتھ ہے نا تو اگر ہم پوزیٹیو چیزوں پر ڈیویل کریں گے تو ہمارے اچھے ہارمونز پیدا ہوں گے یعنی خوش رکھیں گے پوزیٹیو چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے نیگٹیو چیزوں کو نہیں لائیں گے تو ہم گوڈ ہارمونز پیدا ہوں گے اور ہمارا جسم جو ہے وہ تندرستی بہتر طور پر پاسکے گا اور اگر ہم نیگٹیو خیالات کو دماغ میں اپنے لاتے رہیں گے یعنی وہ ناکامیاں وہ معاشرے کے برے روئیے جو ہمارے ساتھ بیٹھے تو پھر بیڈ ہارمونز رلیز ہوں گے اور بیڈ ہارمونز آپ کی باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ چند ایک گزارشات تھی بلکل سمپل گزارشات ان لوگوں سے جو اپنی صحت کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں اور میں آپ سے یہ تجویزیں دینا چاہتا ہوں آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ صحت مند اور تندرست رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی بیماری سے دوچار نہ کرے ورنہ آپ کو صحت کا اندازہ اسی وقت ہو جاتا ہے جب آپ اسی بیماری سے دوچار ہوتے ہیں کہ صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ حافظ جعوید مرزا کو اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی